بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوا آپ کا اپنا دوست عبد الرحمن صابر اگلے لیسن کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ایجوکیشن کو تو ایجوکیشن میں ہم سبجیکٹ وائز بھی پڑھ رہے ہیں ادھر ہم فلاسفی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں نے لوگوں کی دوستوں کی ڈیمانڈ پہ پی پی ایسی پاس پیپرز کو شروع کیا ہے ہم نے پی پی ایسی پاس پیپرز دو پڑھ لیے ہیں تو آج ہم نے شروع کرنا ہے تیسرا پیپر تو ہمارا جو چینل ہے اس کا نام ہے سرکوڈ ایجوکیشن اکیڈمی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ساری ویڈیوز آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتی رہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے نوٹفکیشن والی گھنٹی کو آپ پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں میری ویڈیو مل جائے اور آپ ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو چلیں آج ہم نے ایک تیسرا پیپر شروع کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تیسرا پیپر جی اس میں ہم نے جو سب سے پہلے کویسٹن ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کویسٹن نمبر ٹو تو اس کی میں سٹیم پڑھنے جا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ لیکچر میتھڈ میں ایک ایسا نیچے اپشن میں ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو کہ نہیں ہے لیکچر میتھڈ کے ریلیٹڈ اور باقی جو تین ہیں اس نے وہ لیکچر میتھڈ کے ریلیٹڈ تینوں اپشن دیئے ہوئے ہیں تو کانڈلی جب بھی آپ نے میرا لیکچر سننا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی بک جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھ لیں جب آپ کے سامنے بک ہوگی تو وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوگا میرے پاس جو کہ وائٹ بورڈ کا ابھی تک منیج نہیں ہو رہا میرا دل ہے کہ وائٹ بورڈ میں منیج کر لوں اور ویڈیو میں اس کے ساتھ وہ سارا وائٹ بورڈ کے ساتھ میں ویڈیو بناوں بہارحال تو ابھی آپ کو اپنی کتاب آپ کے سامنے رکھنی ہوگی تو پیپر نمبر 3 اور کوئیسٹن نمبر 2 کہتا ہے کہ لیکچر میتھرڈ وان اسپیکٹ آف دا فالوینگ اس نارڈ ریلیٹڈ ٹو تو اس میں کون سا جو اسپیکٹ ہے جو کہ لیکچر میتھرڈ کے ریلیٹڈ نہیں ہے پہلا سٹوڈینٹس آر پیسیو یہ بھی لیکچر میتھرڈ کے ریلیٹڈ ہے اس نے پوچھا ہے کہ جو وہ بتا ہے جو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکچر میتھرڈ میں سٹوڈینٹ پیسیو ہوتے ہیں ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد ڈی آپشن ہے فیڈبیک اس نارٹ رسیوڈ ٹھیک ہے یہ بھی لیکچر میتھڈ میں ہے کہ ٹیچر بس ڈیلیور کرتا رہتا ہے اور سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب سار کرتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہے تیسرا سٹوڈنٹس انٹریسٹ انکریزڈ تو یہ والا جو آپشن ہے کہ سٹوڈنٹ انٹریسٹ انکریزڈ یہ لیکچر میتھڈ کے ریلیٹڈ نہیں ہے تیسرا بھی پڑھ لیتے ہیں انڈیویجول ڈیفیرنسز مانگ دا سٹوڈنٹس انگی نورڈ وہ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے جو انیویجول ڈیفیرنسز ہیں ان کو انکریزڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی لیکچر میتھڈ کے ریلیٹڈ ہے کہ انکریزڈ نہیں ہوتی یہ کہتا ہے انکریز ہو رہی ہے تو یہ ریلیٹڈ نہیں تھا جی آگے کوئیسٹن نمبر تھری پہ آ جائیں دا آئیڈیل ٹیچر ایز وان ہو نیریٹڈ ایز آئیڈیل ٹیچر کون سا ہے جو کہ مجودہ دور کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا ٹیچر جو ہے یہ آئیڈیل ہے تو اس میں پہلا اپشن ہے کہ ٹیچرز ٹیچز دا ہول کریکولم ٹیچز دا ہول کریکولم کہتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹیچر ہے اس کے بعد ہیلپ سے سٹوڈنٹ ان لرننگ جو کہ سٹوڈنٹس کی اپنے لرننگ کے اندر ہیلپ کرتا ہے تیسرا اپشن ہے فرینڈ فلاسفر انڈ گائیڈ وہ فرینڈ بھی ہوتا ہے فلاسفر بھی ہوتا ہے اور گائیڈ بھی ہوتا ہے اور چوتھا ڈی ہے کہ مینٹینس گوڈ ڈسپلن اندہ کلاس اب یہ دیکھیں کہ بہت ہی ٹاپ کلاس کے اس نے ڈسٹریکٹر لگائے ہوئے ہیں لیکن ہم نے دا بیسٹ چوز کرنا ہے جب اس طرح کے اچھے ڈسٹریکٹر سارے ہی کوئیسٹن کے مطلقہ آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دا بیسٹ ڈسٹریکٹر جو ہے وہ ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے جس کے اندر سارے اپشن جو ہیں وہ آج جائیں ٹھیک ہے پہلا اپشن بھی ٹھیک ہے دوسرا بھی ٹھیک ہے اور آخری اپشن ہے جو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سی والا جو آپشن ہے آپ فرینڈ فلاسفر انڈ گائیڈ یہ ایک ایسا آپشن ہے جو کہ مجودہ پرگریسیم والا جو سسٹم ہے اسینشلزم والا جو سسٹم ہے جو پرگمٹیزم والا سسٹم ہے جو ہمارا مجودہ تعلیمی نظام چل رہا ہے اس کے اندر پریفریبل جو ہے وہ پرگمٹیزم اور پرگریسیوزم کو ہے اور ایگزیسٹینشلزم کو ان کو لیا جاتا ہے تو اس میں ٹیچر جو ہے وہ فرینڈ فلاسفر انڈ گائیڈ ہوتا ہے بچوں کو فرینڈلی محول فرام کرتا ہے اور ان کو نالیج دیتا ہے فلاسفر ہوتا ہے اس کے پاس اپنے پاس نالیج ہوتا ہے فلاسفر کون ہوتا ہے جس کے پاس اپنے آئیڈیاز اپنے پاس ہوتے ہیں اور وہ جب آئیڈیاز اس کے پاس ہوں گے تو تابعی ڈلیور کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے گھائٹ فرینڈ فلاسفر اینڈ گھائٹ یعنی کہ فرینڈ ہوتا ہے فلاسفر ہوتا ہے اور گھائٹ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر فور پہ آجائیں تو اٹین مور انٹریسٹ اینڈ اٹریکشن امانگ سٹوڈینٹس ان کلاس تو کیا کرے گا ٹیچر شوڈ بی ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے تو اٹین مور انٹریسٹ اینڈ اٹریکشن تو کیا ہونا چاہیے use blackboard use pictures tell stories and ask questions تو یہاں پہ لوگ کافی confused ہو جاتے ہیں کوئی لگا رہے tell stories کوئی کہتا ہے ask questions یعنی کہ مور انٹریسٹ اٹریکشن جو ہے بچوں کی وہ لینے کے لیے ٹھیک ہے ask question والی بات بھی ٹھیک ہے tell stories والی بھی بات ٹھیک ہے use blackboard والی بات ٹھیک ہے use pictures والی بات ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے best count سا ہے اگر میں کہوں کہ use pictures تو یہ سب سے best ہے use pictures وہاں پہ اب stem پہ گھور کریں وہ کہتا ہے کہ to attain more interest more interest more کا جو word آیا اس کی وجہ سے میں use pictures پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے to attain interest and attraction آپ blackboard use کرتے ہیں whiteboard use کرتے ہیں board use کرتے ہیں tell stories stories بتاتے ہیں ask questions بچوں کو attract کرنے کے لیے آپ questions بھی use کرتے ہیں اور یہ تینوں ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ روٹین کے ساتھ کرتے ہیں education code بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ جو روٹین کے ساتھ چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کا lesson plan demand کرتا ہے education code demand کرتا ہے آپ کی job جو demand کرتی ہے وہ تو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں کیا ہے بلیک بورڈ ہے آپ استعمال کر رہے ہیں tell stories ہیں and ask questions ہیں یہ ساری چیزیں آپ already کر رہے ہیں اور یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں interest and attraction کے لیے بچوں کی تو more interest کو آپ کس طرح لے سکتے ہیں تو میں جا یہاں پہ جا رہا ہوں use pictures جب آپ pictures دکھائیں گے تو بچوں کی more جو interest ہے وہ سامنے آئے گی اب picture مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں example دیتا ہوں کہ آپ انگلیش پڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر verb جو ہے وہ آپ کرا رہے ہیں blackboard use کر رہے ہیں stories آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے story آپ نے بتا ہے اس کے اندر verb آپ highlight کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ آپ بچوں سے question بھی کر رہے ہیں formative assessment ہوتی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی formative assessment یا diagnostic assessment ہوگی یہ ہوتا ہے ask questions during the lesson ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کر رہے ہیں اب more attraction کیسے ہوگی verbs کے اندر کیا ہے کہ آپ verb کی picture دکھائیں sit sit down تو وہاں پہ کیا ہے کہ آپ sit والی picture دکھا دیتے ہیں stand up بچہ جو ہے وہ stand up stand کسیدہ کھڑا ہوگا وہ آپ picture دکھا رہے دکھا سکتے ہیں run verb ہے run running تو آپ کیا ہے کہ بچے کو بھاگتا ہوا دکھا سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے topic کو clear کرنے کے لیے pictures use کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ more interest ہوگا to gain more interest and attraction of the students امید ہے کہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا اگر پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی اختلاف ہو میرے ساتھ تو آپ comments کے اندر میرے ساتھ لازمی رابطہ کریے گا ٹھیک ہے اس کے بعد question number six at which level diversification of curriculum was undertaken تو diversification یعنی کہ divert کیا ہوتا ہے چیزیں جو ہے ایک سمت میں جا رہے ہوتی ہیں پھر آگے سے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ سمتوں میں جانا شروع ہو جاتی ہیں diversion کیا ہوتا ہے موڈ ہوتا ہے جیسے روڈ جا رہا ہے ایک روڈ جا رہا ہے آگے سے دو روڈ بن گئے ٹھیک ہے وہ دو ڈائی ورڈ ہوگی چیزیں یا ایک روڈ جا رہا ہے سیدھا آگے سے دھائیں بھائیں موڈ گیا تو مطلب جو ہے کہ curriculum کی جو diversification ہے curriculum کا جو موڈ ہیں changes ہیں curriculum کے اندر یا تبدیلیاں ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے جی آپ کا secondary level پہ secondary جو level ہے وہاں پہ diversification ہوتی ہیں یہ question number six تھا اس کے بعد آجائیں question number seven پہ in the class students can become confident through the method of teaching as to student class کے اندر confident کیسے ہو سکتے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ class کے اندر student کے confident ہونے کا کیا مطلب ہے میں اس کا مطلب یہ لے رہا ہوں کہ class کے اندر student کا confident ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق آپ اس کو بڑھانا چاہتے تھے اس کو آ گیا جو آپ slo کروانا چاہتے تھے وہ آپ نے slo achieve کر لیا جو آپ کے learning objectives تھے وہ آپ نے objective achieve کر لیے through child ٹھیک ہے بچے کو وہ چیزیں آگے جو آپ پڑھانا چاہتے تھے تو یہ ہے کہ student جو ہے وہ confident بن کیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ کیا کرنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ recitation method آپ use کریں تو بچہ جو ہے وہ confident ہو جائے گا question answer method use کریں بچہ confident ہو جائے گا team teaching method use کریں بچہ confident ہو جائے گا project method use کریں بچہ confident ہو جائے گا تو چار اپشن ہے recitation question answer project and team teaching اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے best option ہے وہ کون سا ہے recitation سے confidence آتا ہے جب آپ چیزوں کو بار بار کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں دوراتے ہیں teacher کے پیچھے بچے سبق کو دوراتے ہیں بچے خود سبق کو دوراتے ہیں یہ بچہ کسی دوسرے بچوں کو سبق دورائی کرواتا ہے بچے confident ہوتے ہیں question answer جب teacher جو ہے وہ بچوں سے کرتا ہے بچے confident ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ question answer میں ایک کمی ہے کہ جو shy students ہیں جو deep student ہیں جو میرے والے شرمانے والے لوگ ہیں تو وہ confident ان کا تو lose ہو جائے گا جب teacher question کرے گا یا student question کرے گا یا group of monitor question کرے گا کسی بچے سے شاید بچے سے تو وہ تو بالکل چپ ہو جائے گا وہ تو اپنا اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اندر خود اعتماد ہی نہیں تو اس کے اندر confident question answer کے through نہیں آ سکتا ٹھیک ہے recitation کو میں مان رہا ہوں لیکن question answer کو میں نہیں مان رہا اس کے بعد team teaching method جو ہے وہ team teaching میں کیا ہوتا ہے کہ ایک teacher سے زیادہ teacher آ کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو میرے والے جو نکمیں میرے جیسے جو نکمیں بچے ہیں وہ تو جب ایک teacher کوئی face نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان میں اعتماد ہی نہیں ہوتا جب ایک سے زیادہ teacher آ جائیں تو پھر تو وہ تو بالکلی مطلب بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں ادھر بھی نہیں جا رہا اس option کو بھی میں نہیں مان رہا آگے ہے project method جی project method اب آپ غور سے دیکھیں کہ recitation method اور project method اس میں کتنا ایک فرق ہے recitation کیا ہوتی ہے recite یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سبق کو دھر آ رہا ہے یہ recitation ہے جیسے آپ ایک فکرے کو بار بار دھر رہا ہے یہ recitation ہے اس کو میں یہاں پہ مزید تھوڑا سا expand کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ activities کو بار بار کر رہا ہے یہ recitation ہے ٹھیک ہے جو بھی ایکٹویٹی آپ بچے کو دے رہے ہیں وہ اچھا بار بار کر رہا ہے یعنی کہ drill method یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ recitation کا آپ نے drill بنا دیا چلیں ٹھیک ہے drill method نہیں بناتے recitation ہی کر لیں کہ وہ عبارت کو بار بار دور آ رہا ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اس سے بڑا ایک اور نہیں ہے اپشن ادھر پڑا project method کے بچہ جو ہے اس کے اندر physically and mentally involvement ہے بچے کی ٹھیک ہے project کیا ہوتا ہے project ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے اندر activities کر رہا ہے activity کیا ہوتی ہے بچے کی involvement physically and mentally involvement of the child of the student وہ ہوتی ہے activity اور بچے جو project ہوتا ہے اس کے اندر activity ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہوتی ہے نا تو کیا ہے کہ project method جو ہے جب آپ class کے اندر اس کو use کریں گے تو بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ confident بن جائے گا اس کو جو سبق ہے وہ آ جائے گا اب آپ کہیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ project جو ہے یہ تو feed approach ہے تو دوستو feed approach ہے تو class کیا ہے یہ feed approach نہیں ہے میں تو کہتا ہوں class بھی feed approach ہے پھر آپ کہیں گے کہ class کے اندر project کہاں سے آ گیا میں کہتا ہوں کہ class کے اندر بھی project ہے اگر آپ feed میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ بڑا project ہے ٹھیک ہے آپ کے mind میں وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ real situation ٹھیک ہے real جو topic ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اس میں human beings topic ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے تو جو class room ہے اس کے اندر اگر ویسے بڑا project ہے تو class کے اندر چھوٹے project ہیں کوئی بندہ آئے میرے صاحب نے جو کہا کہ class کے اندر چھوٹے level کا project نہیں ہوتا اگر وہ مجھے ثبوت اور دلائل کے ساتھ منائے تو میں مان جاؤں گا میں تو کہتا ہوں class کے اندر چھوٹے چھوٹے project ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا project ہے میں نے پہلے آپ کو ایک example دی ہے کہ ورب آپ کروانا چاہ رہے ہیں انگلیش کے اندر انگلیش کا lesson ہے آپ بچوں کو سمجھانا اور کروانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر project کونس ہے کہ آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جی stand up ایک بچہ آپ کھڑا کر لیں اس کو کہیں کہ جی آپ ایک ورب جو ہے وہ کر کے دکھائیں practically اب وہ کیا ہے کہ mental کو بھی use کر رہا ہے physically بھی اپنے آپ کو use کر رہا ہے تو یہ کیا ہوگا project بنا یا نہیں بنا آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ جی پانچ ورب لکھ کے دیں بچے جب ورب لکھ رہے ہیں تو یہ project ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے activity اور project ایک ہوتا ہے activity کے اندر project نہیں آتا اور project کے اندر بہت ساری activities آ جاتی ہیں activities سے project broad ہے ٹھیک ہے activity تھوڑی ہے چھوٹی ہے project کی نسبت اور project جو ہے وہ broad ہے تو مجھے ایک بڑی tension ہو جاتی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے میں تو دوستوں چاہتا ہوں کہ ایک ایک جو سوال ہے اس پر ڈسکس کیا جائے بہرحال محید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد question number 9 many aspects of learning can be studied best through the application of experimental method to classroom situation classroom investigation classroom experiences classroom control تو جو کئی قسم کے لرنے کی ایسپیکٹس ہیں وہ best جو ہے وہ جو ہے وہ study کیا جا سکتے ہیں کیسے کہ experimental method جو method ہے اس کو ہم نے کہا پہ apply کرنا ہے classroom situation کے اندر ہم reply کریں گے classroom investigation کے اندر classroom experiences کے اندر classroom control کے اندر تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں experiences کو آپ classroom situation بھی کہہ سکتے ہیں classroom investigation کو آپ classroom experiences کو آپ classroom investigation بھی کہہ سکتے ہیں classroom experiences کو آپ classroom control بھی کہہ سکتے ہیں classroom experiences والی ایک ایسی بڑھا term ایسی والا option جو ہے یہ دروست ہے اس کے اندر ساری چیزیں overcome ہو رہی ہیں تو میں مزید بیس یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا ویڈیو question number 10 ہے the central purpose of every anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given student تو جو anecdotal record ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ student کے record کے بارے میں ہوتا ہے ایک student کے بارے میں anecdotal record بنایا جاتا ہے anecdotal record جو ہے یہ teacher بناتا ہے کس کے بارے میں بناتا ہے student anecdotal record is of student by the teacher ایک فکرہ رٹ لیں anecdotal record کے بارے میں anecdotal record is of student by the teacher student کا ہوتا ہے اور کون بناتا ہے teacher بناتا ہے ٹھیک ہے بس یہاں پہ ہی ہم اس کو close کرنا چاہتے ہیں آگے question number 12 change in education leads to the change in change in education leads to the change in education اگر آپ تبدیل کر دیتے ہیں تو کیا چیز تبدیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ جو تھا کوئی پرانا بندہ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک کام کر دیں کہ اس کا education system تبدیل کر دیں معاشرہ خود بخود change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے کہ جب education change ہوگی تو کیا change ہوگا society change ہوگی تو اس کے اندر option بی پہ موجود ہے society والا option تو society change ہو جائے گی میں تھوڑا سا ڈیشن کرنا چاہا رہا ہوں کہ society جو ہے اس کا mirror کون ہے ٹھیک ہے اس کا mirror ہے سکول is the mirror of society ٹھیک ہے سکول is the mirror of society تو جو سکول ہوتے ہیں وہ سوشل اکیڈمی بھی کہلاتے ہیں مطلب سوشلائزیشن کی جو پہلی اکیڈمی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر ہے اور اس کے بعد دوسری اکیڈمی جو ہے وہ ہے سکول تو سکول جو ہے یہ ایک سوشل اکیڈمی بھی ہے سوشلائزیشن کے پرپس کے لیے یہاں پہ موجود ہے اور جب آپ education system کو change کریں گے سکول کے اندر تو کیا change ہوگا definitely society change ہو جائے گی ایک نئی society اوپر کر سامنے آ جائے گی اس کے بعد آگے دیکھیں question number 14 sadler commission was formed in تو sadler commission کا دوسرا نام ہے کلکتہ commission sadler commission کا دوسرا نام کیا ہے کلکتہ commission کلکتہ commission تو یہ have 1917 1917 میں یہ بنا تھا یہاں پہ اس کو close کرتے ہیں آگے چلیں جی question number 16 پہ how many basic components of curriculum curriculum کے basic components کتنے ہیں یہ ہے چار curriculum pedagogy evaluation and objectives یا ترتیب کے ساتھ اسے کر لیں کہ objectives curriculum pedagogy evaluation یہ آپ کو رٹنا پڑے گا رٹنے کے لیے میں آپ کو ایک tip دے دوں c o m e com c o m e com c curriculum o objectives m methodology یا pedagogy e evaluation تو کم کے لحاظ سے آپ یہ جو ہیں components of curriculum یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد move کرتے ہیں question number 18 پہ the university grant commissions has started training program for teacher off تو اس نے کونسے teachers کے لیے پروگرام training program شروع کیے تھے تو اس نے بہت ڈگری and college degree colleges and universities کے جو teachers تھے ان کے لیے اس نے training program شروع کیے تھے کس نے university grant commission نے اب اس کے متعلقہ تھوڑی سی explanation آگیا ہے تو university grant commission کے بعد university grant commission جو بنا تھا 1974 میں بنا تھا اس کے بعد اچی سی اس کو بنا دیا گیا تھا ہائر education commission اس کا نام دے دیا گیا تھا اس کو یہ اور 2002 میں اس کو ہائر education کا نام دے دیا گیا تھا اور university grant commission سے پہلے اس کا ایک نام تھا وہ تھا انٹرا یونیورسٹی بورڈ تو انٹرا یونیورسٹی بورڈ بنا تھا 1947 1947 کو میں سپیڑ کے ساتھ explanations دے رہا ہوں صرف ایک خدشہ ہے کہ میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس کے بعد آگے چلیں question number 19 پہ panel dialogue is a style of panel dialogue ٹھیک ہے تو یہ ہے discussion method ٹھیک ہے پریشان نہ ہو یہ ہے discussion method جو explanation چاہیے ہوگی میں وہ کر دوں گا جو نہیں چاہیے ہوگی آپ کومنٹ میں آجائیں میں وہاں پہ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں آگے آجائیں question number 24 aims are تو جو national expectations ہوتی ہیں وہ aims ہوتا ہے اگر آپ hierarchy wise دیکھیں تو سب سے بڑا ہے aim اس کے بعد آتا ہے goals اس کے بعد آتا ہے objectives میں آپ کو ایک ایک example بتا دوں اگر آپ instructional technology آپ کا aim ہے کہ آپ instruction technology کو enhance کرنا چاہتے ہیں improve کرنا چاہتے ہیں لاغو کرنا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کا aim کیا ہوگا کہ to improve instructional technology اس کے بعد goal کیا ہوگا computer education ٹھیک ہے computer education آپ کا goal ہے aim کیا ہوگا to know the parts of the computer ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ hierarchy ہے اس کے بعد اس کی کئی اس کی جو stages hierarchy wise وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ aims جو ہیں وہ federal level پہ ہیں goals آپ کے provincial لیول پہ ہیں اور objectives آپ کے department لیول پہ ہیں ٹھیک ہے hierarchy wise آپ جہاں پہ مرضی آ جائیں اگر آپ کہیں کہ aims جو ہیں وہ سکول لیول پہ ہیں goals جو ہیں وہ سبجیکٹ لیول پہ ہیں اور جو آپ کے objectives ہیں وہ classroom لیول پہ ہیں ٹھیک ہے hierarchy آپ نے سیم رکھنی ہے لیول جو مرضی آپ لے لیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی کہاں پہ تھا جی ٹونٹی فور ہم نے کیا ہے اس کے بعد ٹونٹی سکس پہ آ جائیں آئی کیو کیا ہوتا ہے آئی کیو ہے آئی کیو سرنس فار تو یہ intellectual quotient ہوتا ہے آئی کیو ہوتا ہے intellectual quotient تو mental جو ہے mental age وہ level of the mental کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے level mental age ہوتا ہے اور آئی کیو ہوتا ہے intellectual quotient اور یہ intellect کے حوالے سے یہ question تھا ٹھیک ہے cognitive کے حوالے سے یا cognition کے حوالے سے یا cognitive ڈوین کے حوالے سے یہ question ہے اس کے بعد آجائیں question number 27 behaviorism is associated with to behaviorism جو ہے یہ کس نے بنائی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہے جے بی واسٹن یہ آپ کو رٹا لگانا پڑے گا میرے جد سے نکمے بندے نے بھی اس کو رٹا ہی لگایا ہے تو جے بی واسٹن جو ہے اس نے behaviorism کی بنیاد رکھی تھی behaviorism کے حوالے سے اگر تھوڑی سی explanation میں یہاں پہ دینا چاہوں تو اس میں کیا ہے کہ behaviorist جو ہیں اس میں اور اور بھی لوگ شامل ہیں جو آپ کا classical conditioning ہے اور آپ کی جو open conditioning ہے classical even pavlov even pavlov classical conditioning والا اور جو آپ کا ہے سکیدر آپ اپنیٹ condition والا یہ بھی دونوں behaviorist تھے اور اس کے بعد ایڈوان لیتھار ڈائک جو تھا وہ آپ کا جو learning theories والا تھا وہ بھی آپ کا behaviorist ہے ٹھیک ہے جی یہاں آپ بھی close کرتے ہیں اس کو اس کے بعد آگے کیا ہے کہ question number 31 the final product of measurement is measurement جب آپ کسی بھی چیز کی measurement آپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو final product آتی ہے وہ ہوتا ہے سکور ٹھیک ہے سکور ہوتا ہے final product یہ آپ رٹا لگا لیں میں ڈیموکریٹک administration is based on ڈیموکریٹک میں کیا ہوتا ہے کہ مشورہ کیا جاتا ہے جیسے اس نے وہ اپنے پاس سے ایک ٹھکوصلہ لگا دیا تھا وہ کہتا تھا کہ مشاوراتی 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 مشورہ سے اس نے بنایا ہے لیکن یہ term کوئی نہیں اپنے پاس سے اس نے ایسے خود کو یاد کرنے کے لیے کہ ڈیموکریٹک جو term ہے اس کو میں یاد کر کرنے کے لیے وہ مشاوراتی لگا ہوا تھا موڈل تو ڈیموکریٹک ہوتا ہے کنسلٹیٹیو ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میوچل شیرنگ ہوتی ہے میوچل شیرنگ اماندہ امانگ دا سٹوڈنٹس سوری امانگ دا سٹاف امانگ دا سٹوڈنٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں اگر میں نے یہ نکال دیا تو کیا ہے کہ ٹیچر مینجر نہیں ہوتا کلاس کے اندر جب وہ ڈیموکریٹک طریقے کے لحاظ سے پروگریسی وزم جو آپ کی فلسفیہ اس کے اندر آگر وہ رہ رہا ہے اور پرگمیٹیزم کیوں فالو کر رہا ہے اگر اسٹوڈنٹس کے درمیان میوچل شیرنگ سے وہ سارے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹیچر بھی مینجر ہوتا ہے کلاس روم کے اندر اور ہم جب مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمارا جو ذہن ہے وہ ڈائریکٹ ہیڈ ماسٹر کی طرف طرف چلا جاتا ہے اے اے او کی طرف چلا جاتا ہے ڈو کی طرف چلا جاتا ہے دی چلانی teste کی طرف چلا جاتا ہے اینڈ اوپر 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 تو مینجمنٹ ہم اس کو صرف سمجھ دیں نہیں مینجمنٹ جو ہوں ٹیچر بھی کرتا ہے اور دعกہ آپ نے کبھی نہیں کیا مجھے تو امید ہے کہ ساب لوگ مینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس میں جو ٹیچر کے اندر مینجمنٹ کا جو ذمہتا ہے یہ بڑا ہےم میں کون ذمہ دار ہوتا ہے تو وہاں پہ کلاس روم میں مینجمنٹ کا ذمہ دار جو ہیں وہ ٹیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جی تو جو ڈیموکریٹک ایڈمنیسٹریشن ہے ڈیموکریٹک مینجمنٹ ہے ڈیموکریٹک سپروین ہے تو ساری چیزیں جب اس میں کیا ہوتا ہے کہ موچل شیئرنگ ہوتی ہے آگے کوئیسٹن ابل تھرٹی تھری پہ آجا ہے ٹیچ ری ٹیک فیڈ ری فیڈ بیک اینڈ یہ کیا ہے مجھے تو مائک رو ٹیچنگ لگ رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس نے کچھ چیزیں میس کر دی ہے اس نے ٹیچ ری ٹیچ اور فیڈ ری فیڈ بیک سے اس نے شروع کیا ہے یہ وہ ایلن والا اگر آپ کو انیس سو آٹھ والا یاد آ رہا ہو تو وہ یہ وہ ایک یونیورسٹی شکاگو تھی وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہ ایلن کہتا ہے وہ سٹارٹ یہ geld ہے کہ ری ٹیچ ری ٹیچ فیڈ ری فیڈ بیک ٹھیک ہے آپ پلان کرتے ہیں پڑھاتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں پھر پلان کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر فیڈ بیک دیتے ہیں تو یہ سسٹم ایسے چلتا رہتا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ہے 皇 bolag ایک رو ٹیچنگک نائک رو ٹیچنگ اس میں آپ کی پلاننگ جو ہے وہ پانچ مینٹ کی ہوتی ہے ٹیچیں آپ کی پانچ مینٹ کی ہوتی ہے فیڈ ہے آپ کی پانچ منٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی مقید ویڈیو بنائی جاتی ہے ویڈیو کے دروس جج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیچر کو جو ہم سکل دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کی امپروو ہوئی نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو مایکرو ٹیچنگ جو ہے یہ ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک ہے اور اس کو ہم ٹیچر کو سکل دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیچر کو پڑھا آ رہے ہیں ان کو نالیج کر دے رہے ہیں نالیج ان کے پاس بہت زیادہ ہے وہ ہائیوی کوالیفائیڈ لوگ ہیں ایم 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 ڈبل ایم ای ڈریپل ایم ای ایم فیل پی اچ ڈی اور پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں تو ان کو نالیج دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے پاس نالیج بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم نے صرف سکل دینی ہوتی ہے تو جب بھی مایکرو ٹیچنگ کا نام آئے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سکیلز سکیل 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 مایکرو ٹیچنگ کا جب بھی نام آئے تو آپ کو سکیل کا ذہن میں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو مایکرو ٹیچنگ کمپیٹ کمپیٹنسی اوور سکیلز کوئی کہتا ہے کہ ورک پرفارماسی سے انکریز ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ کچھ 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 ساری باتیں چھوڑ دیں صرف کیا ہے کہ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اگر سکیل والا اپشن آ جائے تو کائنڈلی کائنڈلی مربانی کر کے اپنے سکیل لگا دینا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹھیک ہے Psych نیچر جو ہے記ور ہو رہی ہے später کے ہوری ہے لیکن اگر سکولن 같دhing تو اپنے سکل جو ہے وہ لگا نا ہے بارک اس کا ہی تھی ہے ہور ہیں جناب باتیٹ سیäter ہی ہور ہی ہے لیکن یہ ساری تینوں چیزیں آپ اگر Monaten کے دیکھیں گیا تو کیا اس میں ایک نئی سکل لائے کیا دل�یور کرنے کی چیزوں کو اس کے اندر سکی لائے تو یہ ساری چیزیں اندر آئیں گی جی اس کے بعد آگے ہے یہ تھا ہمارا نبر تھرڈین اس کے بعد نمبر 36 ہے موسٹ پاپولر میتھرڈ ایڈ آل ایڈوکیشنل لیول تو تمام ایڈوکیشنل لیول پہ جو موسٹ پاپولر ہے میتھرڈ وہ کون سا ہے تو اس میں اس نے پاکستان کا ذکر بھی نہیں کیا وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آل اوور دو ورڈ آل اوور ورڈ اس نے نہیں لکھا لیکن اس نے پاکستان بھی نہیں لکھا اگر آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ پاکستان کا چلیں ٹھیک ہے ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر کتاب بنی ہے کتاب چھپی ہے تو چھپنے چھپنے والا بھی پاکستانی ہے پڑھنے والے بھی پاکستانی چلے مان لیتے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے مان لیا اور یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہر لیول پہ جو مشہور میتھرڈ ہے وہ لیکچر میتھرڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ مزید ہم بیعث نہیں کریں گے یہ پہلے سے بڑی بحث ہو چکی ہے اور ویڈیو بھی لنبی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ لیکچر میتھرڈ ہوگا اس کے بعد کسٹن نمبر تھرٹی سیون پہ آ جائیں ٹیچر پرفارمز پریکٹیکلی انڈ ایکسپلینز ان تو جب ٹیچر پرفارمز کرتا ہے پریکٹیکلی اور ایکسپلین کرتا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ڈمانسٹریشن میتھرڈ ہے ٹیچر جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے مظاہراتی ٹیکنیک ہے اور یہ مظاہرہ ڈمانسٹریشن میتھرڈ کونس ہے فلسفی آپ کو یاد آ رہی ہوگی میں نے پڑھائی ہے آپ کو ریالیزم والی یہ فلسفی ہے اس میں جو ٹیچر ہے وہ کر کے دکھاتا ہے لیبارٹری میں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے ایکسپلینز کر کے دکھا رہا ہوتا ہے سائنس کا اگر مضبون ہے اور ادھر آرٹیفیشل سیچویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سائنس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ڈمانسٹریشن ہے یہ صرف سائنس کے سبجیکٹ میں ہی ہو سکتا ہے نہیں نہیں دوستو ایسی بات نہیں ہے اسلامیت پڑھا لیں آپ مولوے بن جائیں آپ بچوں کو کیا ہے کہ نماز سکھانا شروع کر دیں ٹھیک ہے اب وضو سکھانا شروع کر دیں وضو سکھا رہے ہیں ڈمانسٹریشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں آپ ڈمانسٹریشن دیں گے بچہ دیکھے گا اور پھر بچہ خود کرے گا آپ نماز کا ڈمانسٹریشن دیں گے بچہ دیکھے گا اور خود کرے گا ٹھیک ہے آپ اردو میں آ جائیں آپ رسائیٹیشن کرتے ہیں اردو پڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کیا ہے کہ عبارت کو پڑھنا کا طریقہ سیکھ لیں عبارت کو سمجھ لیں کیا ہے ادھر آپ اگر کاؤگنیٹک پہ چلے جائیں تو کیا ہے سب سے پہلے نولیج کمپری اینشن اپلیکیشن نینڈ سن تھے سیس ایویلویشن ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں کیا ہے ہے کہ سب سے پہلے نولیج پھر اس کو سمجھنا اور پھر اپلائے کرنا تو اگر آپ وہاں پہ اس کو طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ عبارت کیسے پڑھنی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ پہلے سب سے پہلے پریزنٹیشن دیں گے بچے آپ کی پریزنٹیشن کو فالو کرنے کے بعد خود وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح آپ نصر کو پڑھیں گے پھر نظم کو پڑھیں گے نصر کو پڑھنے کا اور طریقہ نظم کو پڑھیں گے یہ بات لمبی ہو رہی ہے بہرحال کیا ہے کہ ٹیچر جو ہے جب بھی وہ ڈیمانسٹیشن دیتا ہے کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ یہ وہ پرفارم کرتا ہے